سمجھے سرکارے سرکاہیں معمولی آدمی کا نام ہے بڑے بڑے چک کرنے والے چلے گئے لیکن سرکارے سرکاہیں جہاں تھے وہی ہیں اور ہمت ہے کلیجہ ہے کسی کے پاس تو چل میرے ساتھ سرکاہیں چل مٹی خود کے دیکھ لے آج بھی میرا سرکارے سرکاہیں سلامت بے شک بے شک بے شک میں دعویٰ کر رہا ہوں میں چلنج کر رہا ہوں چل اس لیے کہ انتخال کے تیرہ برس کے بعد سرکاہیں شریف میں سہلاب آیا بار آیا اس وقت جید علماء یہاں کے مدرسین تھے ایسے ایسے طلبہ تھے کہ اب مدرسین نہیں ملتے اس دور میں تیرہ برس کے بعد انتخال کے میری عمر اس وقت آڑھ برس نہیں ملتے سہلاب آیا فجر کی نماز پڑھ کر تمام مدرسے کے تمام طلبہ اور اسادزہ گئے صلاة و سلام پڑھنے مجھا قطب الارشاد حضرت صوفی شاہ محمد عبراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم مو سے چیخ نکل گئی لوگوں نے دیکھا کہ پانی کا جو ریلہ آیا تو سرکار سرکاہی کی قبر کی مٹی کو بہا لے گیا ہے تو تیرہ برس کے بعد بھی سرکار سرکاہی اسی طرح قبر میں سلامت نظر آیا اتنا دھیرے سے کام نہیں چلے گا دور سے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اللہ بکو اللہ بکو اللہ بکو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگلا جملہ برداشت کیجئے تیرہ برس کے بعد بھی جسم سلامت تب میرے والد کے مو سے چیخ نکلی کہا سجادہ صاحب صوفی ابراہیم صاحب کو سجادہ صاحب کہا جاتا تھا کہ سجادہ صاحب سجادہ چچا یہ دیکھئے کہا کیا بولا آپ نے مجھے تصویر دیا تھا غسل کے بعد سرکار سرکاہی کی انگلی میں ہسانے کے لیے آپ نے دیا تھا بولا بولا میں نے آپ کو دکھا کر بڑے بڑا جو ہوتا ہے نا اس کو امام صاحب بولتے ہیں ادو جو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اس کو موزین بولتے ہیں بولا میں نے پہلے موزین کے دو دانہ کے بعد سرکار کی انگلی رکھی تھی نا بولا ہاں مزہری دو دانے کے بعد موزین کے بعد تُو نے انگلی رکھی تا دیکھئے سرکار سرکاہی کا ہاتھ یہ بڑے دانے کے ساتھویں دانے پر ہے یعنی تیغ علی اس کا نام ہے کہ زندہ تھا تب بھی اللہ اللہ کر رہا تھا اور قبر میں ہے تب بھی اللہ اللہ کر رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضان سرکار سرکاہی کرامات سرکار سرکاہی نارے تکبیر نارے رسالت اور ایک بات سنیے ایک بات اور سنیے میرے نبی نے جب دیکھا کہ مکہ میں اسلام کا پھیلانا بہت مشکل ہے لوگ ظلم کر رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں بھبتیاں کس رہے ہیں سنگباری کر رہے ہیں تب میرے نبی نے تبلیغ کا ایک نیا طریقہ نکالا نیا طریقہ سنو اے معبروالو ایک نیا طریقہ نکالا خانگاہ کے بلسے میں بیٹھے ہو ایک دن خانگاہ ہی تکریف سنو میں تمام اہل طریقت کی توجہ چاہتے ہیں ایک نیا طریقہ کیا نکالا صبح صویرے سورج نکلتے ہی میرے نبی کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی ایک دروازے کو ٹارگٹ بنا کر مکہ کے کافیروں کے بچے جب گھر سے نکلتے کھلنے کھڑنے کو ایک ایک بچہ کو نبی چنکار کر بولاتے ہیں اے بیٹا سننا اے بیٹی سننا اے بابو سننا جب بچے آتے تو نبی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے خیریت ہے نا ٹھیک ہو نا ہاں ہاں ٹھیک ہے کتنا نبی کر دیتے بچہ چلا جاتا گھنٹا دو گھنٹا چار گھنٹا وہ کھیلتا مٹی میں دوڑتا ادھر ادھر پتھروں کے درمیان گھومتا اور سورج چڑھے دو چار گھنٹے کے بعد جب وہ اپنے گھر میں جاتا تو ماں باپ پکڑ لے کے اس کو پکڑ کر اس کو سنتے تھے بولا کیا سنگ رہے ہو بولا بتا کسی ادھر والے کے پاس گیا تھا کس خوشبو کی توکان پر گیا تھا تو بولا لا توزہ کی قسم ہم کسی ادھر والے کے پاس نہیں گئے کہ تو دھوٹ بولتا ہے ماریں گے تماشا تیرے سر سے خوشبو نکل نہیں ہے تو وہ بچہ کہتا ہم نے خوشبو نہیں لگایا مگر کعبہ کے دروازے پر مسلمانوں کا نبی کھلا تھا اس نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو بدن سے خوشبو نکلنے لگی ہے بدن مشکفار ہوتا چلا گیا نارے تکبیر نارے رسالت ہر تازگی زمین کے سینے میں آگئی جنت کنیز بن کر مدینے میں آگئی پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے فسینے میں آگئی سنو سرکار سرکاہیں کیوں اتنا فہمس میرے نبی کی سیرت کو دیکھا اس کے بعد بیل گاڑی خریدی ایک جڑا بیل خریدہ عبدال سبحان نامی آدمی کو ڈرائیبر براسط حسین اور جناب علی وہ کھلا سی بنا سمجھے اب بیٹھ گئے بیل گاڑی اب دوچار بورا بڑکا بڑکا بتا سا اب جو سبحان پوچھتے ہیں سرکار گاڑی کہاں روکے بولا چلنے دو نہیں سمجھے آپ کتنی بڑی بات میں بول گیا آپ نہیں سمجھے یہ سرکار سرکاہیں کا جملہ ہے رو رو کتنا تاریخی جملہ ہے یہ کیوں میرے سرکار سرکاہیں نے کہا مت روکو اس لیے کہ ہجرت کر کے جب میرے نبی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے میں آئے تو ہر صحابی رسی پکڑ کے کچھ رہے ہیں میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر تو نبی نے کیا کیا چھوڑ دو یہ خدا کے حکم سے جس گھر پر پھار جائے وہی میرا قیام ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرہ سو برس کے بعد مدینے کی سنت سرکاہیں شریف میں ادا کرنے والے کا نام تیغلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دو سبحان بھئی آو چلنے دو گاڑی چل نہیں چل نہیں پہلے کرکٹ کے سٹیڈیم نہیں ہوتا تھا فٹبال کا میدان نہیں ہوتا تھا کھیت کھلیان میں پرتی ہوتی تھی گاؤں کا دو چار درجہ لگا کھیل لہا ہے کونو گولی دنکا کونو لٹنکو کونو گولی گولی کچھ کھیل لہا اس زمانے کے تبارے سے سرکار سرکاہیں کی بیل گاڑی کا بیل روک جاتا ہے آہاہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دم برداس نہیں ہوگا ہم سے یہ بیل روک جاتا ہے اب جو سبحان صاحب نے کہا سرکار روکیں روک بھی ہے تو روکنے کی کیا بات ہے اب جب بہلے کے بچے داڑھی توپی والے کو دیکھے توڑ کے آئے دادا 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 کیا ہے تو سرکار سرکاہیں ان بچوں سے پوچھتے تھے بیٹا پہلا کلمہ یاد ہے تو بچے کہتے تھے دادا کہاں ملتا ہے کہاں ملتا ہے یہ کس دکان کا مال ہے تو سرکار سرکاہیں گاڑی روک کر اتر جاتے تھے کھیت کھلیان پرتی میں درجنوں بچوں کو بیٹھا کر گھنٹہ دو گھنٹے تک پہلا کلمہ یاد کراتے تھے اور جب یاد ہو جاتا تو ایک ایک پتاشا سب بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں گاڑی آگے بڑھاؤ تو سرکار سرکاہیں کہتے بیٹو بچوں آج ایک بار سنایا ہے تو ایک پتاشا دیا ہے ہمارے کہنے پر سنایا ہے تو ایک پتاشا دیا ہے کل پلٹیں گے اگر اپنے سے سنا دوگے تو دو پتاشا دیں گے آج گئے ہیں حضرت تو ایک درجن لڑکا تھا مگر دو چار دن کے بعد جب پلٹے ہیں تو پانسو لوگ کے کھلیان میں کرے ہیں ہر کوئی موڈھا کے کہتا ہے بابا ہم سے کلمہ سنو 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 یہ پروان چل اور سیمان چل اور بہار کے اس چھتر میں کسی کے پاپ نے دین نہیں پھیلایا یا میرے سرکار سرکاہی کا پھیلایا ہوا بھی نہیں نار تکبیر نار رسالت عرص رضا کی لمحہ لمحہ خدمت اسلام ہے تیغی علی کیا نرالی صبح کیا شام ہے تیغی علی تُو نے دنیا میں ایسا کام نمائی کر دیا ہر گلی کھوچے میں تیرا نام ہے تیغی علی حیرت ہو گیا آپ انسان ہی نہیں جنات بھی سرکار سرکاہی کے مدید ہم کو تو سب سے پہلا پڑھتا رہتا ہے سب سے پہلا پڑھتا رہتا ہے ایک آدمی آیا ہے میرے ہاں بلا حضرت میری بچی بوجھ پریشان نہیں لگتا کوئی جن پریشان نہیں کہا میں کسی لڑکی کسی عورت کو دیکھنے نہیں جاتا تاویز دیتا ہوں اتنا رویا ہے بلا حضرت ایک قدم رکھتا ہے بہت مجبور کرنے پر میں نے اس کے گھر میں قدم رکھتا ہے لب سنیے گا جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھتا ہے وہ جنات کہتا ہے لڑکی کی آوازی ہے السلام علیکم حضرت ہم نے کہا علیکم السلام کہ خیریت ہے بلا الحمدللہ کہ طبیعت طبیعت ٹھیک ہے بلا ایک دم پیٹھوں بلا اس بار سرکار سرکاہی کے عورس میں آپ کو دیکھا نہیں اے 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 میں آج سے تقریباً بس سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہے کہ آپ کو سرکار سرکاہی کے عورس میں دیکھا نہیں اور اس سال میں آیا نہیں تھا کسی مجبوری کی وجہ سے میں آنی پایا تھا میں نے کہا یہ میری کم نصیبی ہے میں گیا نہیں کہ میں تو گیا تھا ہم نے کہا کیا مطلب کیا مطلب میں اسے پوچھاؤں جنات سے ہم ڈرتے تھوڑی ہیں کسی سے آہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے بھی خدا کی مخلوق ہے سرکاہی گئے تھے کیا مطلب بولا ارے مولانا ہم بھی سرکار سرکاہی کے مرید ہیں ہم میں مسکر آیا میں کہا میں آج نیتھلا ایکسپریس پکڑ کے مظفر پور جا رہا ہوں کل صوبہ پہنچ جاؤں گا لکیوں میں سرکار سرکاہی کے مزار پہ حاضری دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ آپ ایسے ایسے کو مرید کیے جو غیر لڑکیوں پر جا کے حملہ کر دے رہا ہے اتنا کہنا تھا کہ مرونے لگا کہ حضرت ماف کر دیجئے کان پکڑتے ہیں ہم کیا ہماری برادری کا کوئی اس گھر میں نہیں آئے گا بتاؤ بازاری لوگوں کے پاس گیا ہوتے تو پچیس ہزار روپیہ اتار لیا ہوتا چالیس گو تبیز دیتا پینے کے لیے پتہ نہیں زافران سے ہے کہ پیلہ رن سے پانچ ہزار روپیہ لے لیا ہوتا اس کا تو فائدہ ہو گیا کہ پیٹ بھر گیا مگر آپ کا کیا فائدہ ہوا آپ کا کیا ہے کم سے کم پہچانو نا کہ بازار کا مال کون ہے ہمیشہ بازار کے مال کے چکریں مت رہو جو ڈھائی بجے رات کو حضرت کمرکی میں پہنچے ایک جلسہ کریں جو ڈھائی یہ دن میں یہ ارپورٹ سے آئے پیٹا ہے سمجھے بائیتار اپنے گھریاں رہے تو جوٹ مل ہمارے ہاں اس کے گیٹ پر ایک چھوٹ دفلی بجا کے چھوٹ کا ڈھول بجا کے ایک دبا بیج رہا تھا اب وہ تیچ چلہ رہا تھا ایک روپیہ میں دو پڑیا جو کھا لے گا ایک کڑیا زندگی بھر کتہ نہیں کھٹے گا ہم نے ڈیور کو کہا جلدی گاڑی رکھ ہم مولویوں کو اس سے اچھی دوا نہیں ملے گی اس لیے کہ رات بی رات ہمی لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں اب برات لے کے آوگے دس بجے تو نکاح پڑھا ہم بارے بے جائیں گے رات بی رات ہمی لوگ زیادہ چلتے ہیں چل خریل دیتے ہیں دو چار دا صدار ہندوستان کے عالم و شاعر میں بات دیتے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں ایک تو آدمی لاکھی لے کے کھڑا ہے بڑا آدمی ہے ہاں پر آ ہم نے کہا چچا اس کا دعویٰ سن رہے ہیں بولا جو ایک کڑیا کھا گا زندگی بھر کتہ نہیں کھٹے گا مولانا اس کی گارنٹی تو ہم دے رہے ہیں ایک دم پرپیک بول رہا ہے ایک دم صحیح قسم خدا کی مولانا ایک کڑیا کھانے کے بعد زندگی بھر کتہ نہیں کھٹے گا ہم نے کہا چچا اتنی گارنٹی بولا کھائیے تب نہ پتا چلے گا ہم دھر گئے کیا مطلب چچا دھیرے سے ہم کو بولو نا بولا اتنی خطرناک دوا ہے کہ ایک کڑیا کھاتے ہی بہت جنجر کسی ان کی گٹھیا کی بیماری ہو جاتی ہے اور گٹھیا کی بیماری ہو گئی تو زندگی بل لاتھی لے کے چلو گے اور ہاتھ میں لاتھی رہے گی تو کتہ آئے گا نہیں جب آئے گا نہیں یعنی ایک بیماری کو بھگانے کے لیے کتنی بیماری لگا دیا یہ سب پھٹوات پر بکنے والے لوگ ہیں جو اپنے آنا کی آنا پرستی میں آپ کے وقار کو بیش دیتے ہیں مگر جس کا نام سرکار سرکا ہی ہے جس کا نام قطب الانشاد ہے جس کا نام جناب علی ہے جس کا نام علاودین ہے جس کا نام منمازی ہے جس کا نام عبدالرزاق ہے جس کا نام خلا مہی الدین ہے جس کا نام محمد شمس الدین ہے اور جس کا نام محمد عیوب ہے وہ ایسا نہیں کرتا وہ پگڑوں کو پنا دیتا ہے اور سوروں کو اور سوار دیتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت اُرسِ غزاقی اے ہی فقیر ہیں یہ سبان اللہ نہیں بولے تب سبان اللہ کہیے گا تیغی فقیر ہے کیا سمجھا ہے تم نے تیغی فقیر کو کیا سمجھا ہے تیغی فقیر کلکتہ گئے ہیں کم گئے ہیں وہی رہتے ہیں مولا علی دیکھیں ہیں سیون پوائنٹ مولا علی پاک سرکس کی طرح سیون پوائنٹ سات راستے نکلے ہیں تیغی سلسلے کا فقیر جس کا نام ہے محمد شمس الدین خان سبان اللہ سبان اللہ سرکاہی کا خلیفہ لال بزار پولیس ہے سکوارٹر میں ہولدار مولا علی کرکروسنگ پر ان کی ڈیوٹی ہے نائٹ نائٹ ڈیوٹی دیکھئے گا میری طرف تب مزا آئے گا ہاں نمازش کرم ایک چپ بڑکا بینچ ہوتا ہے نا چیار آدمی کو بیٹھنے والا چاہ دکان میں نہیں بولتے ہیں ٹیبول ٹیبول وہ اسی لنبا ٹیبول ہے ٹیبول پہ بیٹ گیا ہے بگل میں بندوق لگا دیا ٹیبل سے بندوق لگا دیا ہاتھ مات لیا سر جھکا لیا آپ کو میرے اشارہ کرنے سے پہلے بولنا چاہیے تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر یہ بھی ہے نا سانس کھچو لا الہ سانس چھوڑو ذکر ہے ذکر سب سے بڑا زکر کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ مکہ بولیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر ہو رہا پھر مجھ کو دیکھئے گا تو لوگ جلتے ہیں نا کچھتے کچھتے نیشنل چینل والے دی شنٹینہ والے ہم لوگ ہیں کمانڈر کو خبر کر دے شنس الدین ڈیوٹی نہیں دیتا بندوق بغل میں بین سے لگا کر ہاتھ بر سوتا ہے خررٹا لیتا ہے کفر کیا سمجھے گا ایک کمپلین دو کمپلین تین کمپلین چار کمپلین پانس کمپلین کمانڈر گھبرا گیا پنجابی ہے ایک دن رات کے سناٹے میں جیپ لے کے آگیا بغل میں بندوق لگی ہے تیغی سلسلے کا فقیت بولے نہیں سبا سرکار سرکاہی کا خلیقہ ذکر ہے اب یہ دیرے سے گیا بندوق جیت میں رکھا وہاں سے سات کلومیٹر ہے لال بیار لال بیار علماری میں بندوق بند کر کے چابی اپنے سیٹ میں لکھا پھر جیت میں بیٹھا پھر آیا مولانا اور سوفی شمس الدین کا سامنے آیا کہتا شمس الدین کھڑے دے کا یاس سار بولا تیری بندوق یہ ہے سبان اللہ بولو 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 سبان اللہ بولا تیری بندوق سبان اللہ تیری بندوق اٹھایا کہ یہ ہے پنجابی گھبرا گیا بولا ارے شمس الدین یہ بندوق کیسے بولا کیا ہوا بولا تیری بندوق تو ہم نے لال بزار کی علماری میں بند کیا جس کی چابی میری جیب میں ہے یہ بندوق تُو نے کیسے اٹھائی تو سوفی شمس الدین کہتے ہیں میں خدا کو یاد کر رہا تھا خدا میری آبرو بچا رہا تھا ماشاء اللہ سبان اللہ سبان اللہ اللہ بکو اللہ بکو یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات وہ پنجابی کہتا ہے شمس الدین میں تیرا گروہ نہیں رہ سکتا تُو میرا گروہ بن جا بولیے بولیے ایک دم آخری سٹیج پر ہوں میں تُو میرا گروہ بن جا بولا کیا مطلب کیا کیا مطلب کہ بس سمجھ گیا بولا کیا سمجھے بولا جب ذکر میں اتنا مزا ہے تو رب کے جلوے میں کتنا مزا ہوگا سبان اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا یہ ہے تیغی فقیروں کا کارنام یہ الگ بات ہے کہ جس دکان میں سٹیل ملتا ہے اس میں ٹینے کا برکن بھی ہوتا ہے جہاں پیتل کا مال ہوتا ہے وہاں مٹیے کا کتے ہیں لوہے کا بھی مال ہو جاتا ہے مگر اقل مند وہ ہے جو پیتل لینے گیا ہے تو پیتل لے کر آئے سمجھے پالش کیا ہوا لوہا لے کر آئے بے شک پالش کیا ہوا لوہا لے کر آئے بجا کے ٹھوک کے بجا کے دیکھو کہ یہ مال تنٹن بول لہا ہے مال تنٹن بول لہا ہے اس تو سمجھے گرم کچڑی کھائیں آپ گرم کچڑی گرم کچڑی کھائیں کبھی یہ خوب سوپر ہیٹ اس میں پلاسٹک کا چمچہ ڈالیے پلاسٹک کا چمچہ ڈالیے چمچ دھیرے دھیرے گھونے لیکن اسی گرم کچڑی میں اگر اسٹیل کا پیتل کا چمچ ڈالیے سمجھے جیسے ڈالیے گوی سے رہے گا مال دوگلیکیٹ ہے کہ اوریجنل پچاننا سوالسان طریقہ آسان طریقہ پیشے سے اس کے کان کے قریب جا کے کہیے اگر پلاسٹک کے چمچہ کی طرح ٹیڑھا ہوتا ہے سمجھے یہ مال دوگلیکیٹ ہے اور اگر پیتل کی چمچہ کی طرح ڈٹا ہوا ہے تو سمجھے یہ مال اوریجنل ہے میں بہت قتم کر رہا ہوں وقت زیادہ ہو گیا چار تو بجی گئے ہوں گے چار بج گئے اور اس ماحول میں اتنی لمبی تقریر جیڑھ گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا ایک گھنٹہ سینٹیس منٹ کی تقریر ہو گئی نہیں وہ تو بول دیتے ہیں ہم ہم آنے نے وہ ٹھیک ہے بیدار ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بھی مشین نہیں ہیں ہم بھی تو آدمی ہیں بیگر کنیکشن کے چلے گا دیں بہرحال آپ زید کر رہے ہیں آپ ہم سے کہہ رہے ہیں حکم دے رہے ہیں تو ایک بات اور سن لیجیے ایک بات اور سن لیجیے دعا کیلئے مرشید کا خیزان نمتا رہا ہے پیر کو پیر سمجھ نہیں ہے ریچڑا میں جب میں تھا انیس سو ستاسی میں اس تیفی سلسلے کے ایک مرید ہے پیر سے مرید ہے وہ جوٹ مل میں کام کرتا ہے اے ڈیوٹی ہے چھے بجے سے ایک آرہ بجے ایک آرہ بجے آیا مسجید میں گھوسا مو لٹکا ہے ہم نے کہا ہوا حالانکہ نمازی آدمی مو لٹکا ہوا بھائی بھلا کہا کہیں سات بجے چھوڑی گم ہو گئی اب اس وقت سے اتنا بولے ایک حجابابا ایک عوض پاک یا رسول اللہ یا پھلانا پھلانا کتنا نام لے لیا مگر ایک آرہ بج گیا چھوڑی نہیں ملی ہم نے کہا بھی اتنی دیر تک سب کا نام لیا ایک بات بھی اپنے پیر کا نام لیا تو کھسی آ کے بولتا ہے بھلکا بھلکا کا نام لیے تو ملوے نہیں کیا ہم نے کہا بہودہ پنی مت کر میرے ساتھ دوبے یہ جائے گا نا ڈیوٹی بھلا ہاں دوبے ڈیوٹی جائے گا بھلا ہاں سب سے پہلے اپنے پیر کا نام لیا پانچ ویچ چھٹ گیا ہے تو مسکراتے ہو آئیں تھا ہوا بھلا پیر صاحب کا نام لیا تو سامنے ہی چھوڑی پڑی ہے بھلا کچھ سمجھا بھلا نا بھلا جہاں تک پہنچ ہے وہیں رہا اوبرٹیک کرنے کی کوزیز مت کر جی بے شاید پیر تک ہے تو پیرے تک رہا دادا پیر کو کھنگالنے کی کوزیز مت کر جی بے شاید ورنہ اُلر دیے جاؤ گے ورنہ اُلر دیے جاؤ گے جہاں تک ہے وہیں تک رہا کہاں پھیکاؤ گے پتا نہیں چلے گا ولی ہے ولی ولی کی زبان مولانا روم مسنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ گپتے او گپتے اللہ بود گرچی از بھلقوں میں اللہ کے ولی کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے گرچے بولی اس کے بندے کے موں سے نہیں کرتا اب جب سننے کے موڈ میں ہے تو پانچ منٹ ٹائم دیجئے میں آپ کو سناوں آدھے گھنٹہ نہیں اب دیکھیں آپ پر کتنا اللہ مہربان ہے سبحان اللہ کہیے پہلے سبحان اللہ نہیں نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے میرے بات پڑھیں گے اس لئے میں ختم کر رہا ہوں خبرائیے مات سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں ایک جو مکہ لگے تو برداشت ہو جائے گا ہاں ہاں نہیں مر نہیں رہا ہوں بٹیا رہا ہوں اچھے ادھر بھی لگے گا تو کام چل جائے گا اور کہیں لگے تو کچھ اثریں نہیں لیکن اس دعب کے اندر زبان آگا اور زبان کے بعد جو اندر کا مال ہے سب اندر کا کتنا نازل ہے ہے کہ نہیں زبان حلق لبلی بھی اتڑی پچونی باٹ چشتا کلیجی پھپڑا تلی گرزا نلی نالا بولو میری بات سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں ہے نا سب نرم کتنا نرم ہے کہ زرہ سا جھٹکا لگے تو پھٹ جائے زرہ سا جھٹکا لگے تو پھٹ جائے چھیل جائے اگر تو ایک لکمہ کھانا مشکل ہوگا زرہ سا پان کا چونہ پڑھیاتا ہے کل پھڑک اگر کھٹ گیا تو سارا مرگا ملیدہ بھول جائے گا آدمی سی سی کرتا رہ جائے گا اچھا سی سی کر رہا سونسو نہیں کر رہا ورنہ دوسرے آدمی کچھ اور سمجھ بھی درہ سا پڑھی آئے تھا مسلمانوں خانقہِ قادریہ تیریہ رضاقیہ کے جلسے میں ریٹھے ہوئے اور اپنے پیر یا دادا پیر کے اُرس میں ریٹھے ہوئے ہمجھے خود بھول سے جو سنو کہ اللہ کتنا مرگا اندر جتنا ہے سب نازک ہے نازک نہیں نازک تری ہمیں سبحان اللہ بھی کہنا ہے الحمدللہ بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے اللہ اکبر بھی پڑھنا ہے صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ بھی پڑھنا ہے اگر کامدر کچھ ڈیمیج ہو جائے تو پڑھنے میں دکت ہوگی کی نہیں بھولیے اب دیکھئے اللہ کی مجھے بات اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو آئینہ میں دیکھنی جائے اور آئینہ میں بھی نہ سمجھ میں آئے تو توڑ کے دیکھنی جائے اللہ نے ہمارے موہ میں بتیس دانت بنایا بتیس دانت بہت منجن کیا ہم لوگ بہت نسوا کیا ہم لوگ لیکن تبھی دانت کو بھی سمجھا ہے کہ دانت ہے کیا کیا فنکشن ہے اس کا کیا کمال اس کا کبھی سمجھا نہ کئی کی روٹی ہو جو کی روٹی ہو بریانی ہو کچھ بھی ہو توڑ بھی گھر میں تو لیمٹ سے توڑتے ہو شادی بھی ہمیں تو ان لیمٹ ہو جاتا ہے حجمولہ لے کے کچھ براتی جاتا ہے حجمولہ لے کے جاتا ہے اور ایسے لوگوں کا آئے سب پچتا ہے بارہ گھنڈے کے بعد ان کو پتا چلتا ہے پچاتے اگزم پتیر میں اللہ کتنا میں یہ دیکھئے بتیس دار چار نیچے چار اوپر کو لیجیے میں جیسے ایسے کہتا ہوں میری بات سمجھئے چار نیچے چار اوپر کتنے ہو گئے آٹھ آٹھ کو چار سو آٹھ چوکے بارہ ابھی تک آپ کا پتا موڈی کو کہیں نہیں آئی سہی حساب اس کے بعد کا جو آٹھ ہے اس میں دو نوکے اس کے بعد کا جو آٹھ ہے اس میں تین نوکے اس کے بعد کا جو آٹھ ہے اس میں چار نوکے خدا کی قدرت کس طرح سچ کر آپ کے حلق تک جا رہی ہے اس لیے کہ ان دانتوں کے بعد لبلی بھی حلق کتڑی پچونی ہے اب جو چیز بھی اس دانت کے بعد احساب نرم نازوک ہے حلقا جھٹکا لگے تو چھی جائے تو پروردگار نے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا آپ کے دانت کو آگے ایک نوک والا رکھا تاکہ جب ٹائٹ چیز کھاؤ تو ایک نوک والا اس کو دو ٹکڑا کرے وہ پیچھے سپلائی کرے تو دو نوک والا چار ٹکڑا کرے وہ پیچھے سپلائی کرے تو تین نوک والا بارہ ٹکڑا کر دے پھر وہ پیچھے سپلائی کرے تو چار نوک والا مکمل پیس کر آپ کے حلق میں دے تاکہ آپ کا جسم بھی مضبوط رہے تاکہ اللہ اکبر کیسے کو سبحان اللہ کیسے کو الحمدللہ کیسے کو لا الہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب ایک بات اور سن لیجی آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں سفید وہ بھی آج پہلی بار ہم پہنے اس کا مطلب نظر آرہ لال پھل کیسے لگ رہا ہے اس کا مطلب کے نظر آرہ ٹھیک ٹھاک ہے حضرت تو بھی دیکھ لی آپ اپنی باپ اتنی نظر ہے اپنا ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں نظر آئے گا دیکھئے تو آجائے گا اسم خدا کی بڑی چیز نظر ہے اللہ سلام لگتا ہے کبھی نہ کبھی بچپن سے لے کر اب تک ماں نے دادی نے کسی گھر کے عورت میں بریلی کا سرما لگا دیا بہت بہت سب دیکھ لیا پرسی ٹیبل سب دیکھ لیا مائک دیکھ لیا بہت ساڑی رسwechsel یہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے ذرا سا ایک چیز دیکھ کے بتائیے آپ اپنی آنکھ دیکھ کے بتائیے تو کئی سی ہے کپ ہو گیا چلا چلا کہ بولے دیکھ لیا مجبور ہیں پوری کائنات دیکھ سکتے مگر اپنی ذات اپنی ذات اپنی ذات نہیں بولیے کہ آگے بڑھوں گا نہیں اپنی ذات نہیں دیکھ سکتے اب اگر اپنی ذات دیکھنی ہوگی تو وسیلہ لیں گے آئینہ وسیلہ لیں گے آئینہ اور جب سم نے آئینہ آئے گا تو پھٹا بٹ بولیں گے نہ کئی سی ہے بھو ایسی ہے پلک ایسی ہے مزگا ایسی ہے پتلی ایسی ہے اندازار ایسی ہے پشانی ایسی ہے کھانے سے پھٹا پھٹ بولیں گے یہی تو سرکار سرکائی نے کہا کہ اپنا چہرہ دیکھنا ہو تو آئینہ چاہیے اور خدا کا جلبہ دیکھنا ہو تو ولی کا گھرانا چاہیے نارے تکبیر نارے رسالت عرص مقدس فیضان سرکار سرکائی اس لئے مسلمانوں کوشش کرو کہ ہم اور آپ اپنے فیر کا سرکان یہ مت دیکھو کہ فیر کرامت دکھا رہا ہے یہ دیکھو کہ فیر پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے یہ دیکھو یہ مت دیکھو کہ ہوا میں گویا ہے انہیں کو تو سوتا مینہ بھی اڑ جاتا ہے یہ مت دیکھو پانی پہ چلا کے نہیں مچھلی سے زیادہ کوئی چلاک ہے پانی میں چلنے والا یہ دیکھو کہ پابند بھی کر رہا ہے اگر شریعت کا پابند ہے تو وہ ہیرہ ہے ہیرہ ہیرہ بنائے گا ہیرہ ہیرہ بنائے گا لوہر لوہر کے پاس لہو گے تو لوہر بنا دے گا لوہر کے بدن سے بدو نکلتی ہے ہیرہ کے کان سے بدو نہیں نکلتی کچھ بھی نکلتی ہے اللہ فرماتا ہے ایمان بالو اللہ سے درو کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ملکی توفیق عطا فرمائے پیروں کے مزار کے فیضان و برکات سے ہر مسلمان کو مالا مال فرمائے یاد رکھیے گا جس طرح اپنے کھیت میں بانس کی حفاظت کرتے ہو درختوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح اپنے گاؤں کے مزاروں کی حفاظت کرو یہ مزار بھی ہمارے گاؤں کی شان کا نام ہے ہمارے گاؤں کی بان کا نام ہے اس لیے کہ میں جلدی تھی ایک لفظ کہتا ہوں سمجھئے گا تب آپ مسکرائیے گا یا سبحان اللہ کہیے گا کوئی بھی منگتا ہو یہ کہیں نہیں جاتا ہے بہت جگہ جگہ پائے جاتا ہے سمجھئے گا میری بات بہت جگہ جگہ پائے جاتا ہے کسی سکل میں کسی سکل میں کسی سکل میں مگر کوئی کہیں نہیں جاتا مگر جہاں مزار ہوتا ہے وہاں ہندو بھی جاتا ہے مسلمان بھی جاتا ہے سکھ بھی جاتا ہے عیسائی بھی جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ در ہے جو پاور کل ہے یہ در ہے جو پاور کل ہے اس لیے میں اپنی بات ختم کرتے ہی آپ سے رکھ ست ہو رہا ہوں اور علماء کی قدر کیجئے علماء کی قدر کیجئے مسجدوں کے اماموں کو عزت دیجئے مسجد کو آباد کیجئے نماز پڑھئے نماز پڑھنے کی بھارت میں رہنے کے لیے ادھار کارٹ ضروری ہے ترین میں چلنے کے لیے ادھار کارٹ ضروری ہے بینک میں پیشہ نکالنے کے لیے ادھار کارٹ ضروری ہے ہے نا ہے کہ نہیں کسی بھی سرکاری کاریالے میں جانے کے لیے ادھار کارٹ ضروری ہے اسی طرح جنت میں بھوسنے کے لیے نماز یہ بھی بے گر آدھار کارٹ کے بینک میں نے بھوس ہو گیا بے گر نماز پڑے جنت میں بھوس جاؤ گئے یہ موہ مسور کی دال چار میسرے سن لو یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم وہ ایک ہیرہ ہے پتھر سمجھ رہے ہو تم وہ ایک ہیرہ ہے پتھر سمجھ رہے ہو تم تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم اللہ والوں سے واپس تا رہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بس ایک دم چلتے چلتے ایک بات سن لیجئے کبھی اپنی گھر والی کو ماں بہن بیٹی بہو کو بھات پکاتے دیکھا ہے زور کیا ہے کتنا بڑا مذہب کی تبلیغ کر گئی کبھی زور کیا بھات پکاتے پکاتے کیا سمجھا گئی سمجھ میں آیا کتنا بڑی بڑھی مان ہے یہ عورت دو کلو چاول میں کئی پیس چاول ہے دو کلو چاول میں کئی پیس چاول ہے بولو نا بھائی گنو گے مگر اس عورت کا کمال دیکھو دو کلو چاول پکانے بیٹھے جب پک گیا نا مینٹو ایک چمچ اٹھایا ایک چمچ اٹھا کے ایک کو دبایا دب گیا تو کہتی ہے سب ہو گیا باپ دی باپ اسٹی بڑی سائنٹیس کہ جس چاول کو مرد گن نہ سکا اس کو ایک کو دبا کے سب کو اکے کر دیا ہم نے پوچھا یہ کیا ہے بولا مولانا اللہ نے چاول کو یہ کمال دیا ہے کہ ایک ٹھیک ہو گیا ہوگا تو سب ٹھیک ہو گیا ہے ہم نے کہا یہی تو میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں نماز پڑھو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چک کیا جائے گا اگر نماز میں پاس ہو جاؤ گے تو اللہ کہے گا یہ میرے محبوک کی امت ایک میں پاس ہے تو سب میں پاس کرو میرے ساتھ پڑھئے سب لوگ استغسر اللہ ربی من کل زنبی و عطوب و علی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو اننا محمد الرسول اللہ یار زندہ صحبت باقی السلام علیکم سلام علیکم